السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خریصے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھیں عید الفطر میں جب کچھ دن باقی رہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح کے کافی سارے سوالات آتے ہیں کہ سعودی عرب میں عید الفطر کا چاند کب ہوگا سعودی عرب میں عید الفطر کب منائی جائے گی سعودی میں عید کا چاند ہوا یا نہیں کل سعودی میں چاند ہو گیا ہے تو آج بھارت میں چاند ہونا ضروری ہے کل سعودی میں عید تھی تو آج بھارت میں عید پکی ہے اس طرح کے کافی کمنٹس ہمارے پاس آتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں عید الفطر کے چاند سے متعلق ہم ضروری باتیں آپ سے شیئر کریں گے اور یہ جانیں گے کہ آخر سعودی عرب کے چاند کا کیا مسئلہ ہے اس سے پہلے چینکوہ سبسکرائب کر کے بل آئیکن دبا کر آل پاس ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر تازہ اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے پیارے ناظرین حدیث اپات میں ہیں چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو یعنی عید کی نماز ادا کرو جب 21 اپریل جمعہ کی دن 29 رمضان کو عید کا چاند ہو جائے گا تو 22 اپریل سنیچر کی دن عید کی نماز ادا کی جائے گی اگر 21 اپریل 29 رمضان کو عید کا چاند نہیں ہوا تو 30 دن کی گنتی پوری کر کے 23 اپریل اتوار کے دن عید کی نماز ادا کی جائے گی اور ہم بھارت میں رہتے ہیں تو ہمیں بھارت کے چاند کے حساب سے عید الفطر منانا ضروری ہے سعودی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ سعودی کے چاند کے مطابق عید منائیں گے لیکن ہم سعودی کے چاند کے مطابق عید کی نماز ادا نہیں کریں گے سعودی میں آج عید ہو کل ہو اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے جب ہم چاند دیکھ لیں گے یا ہمارے پاس چاند کی شہدت آ جائے گی اس سے ایک مطابق ہم عید منائیں گے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ سعودی میں ایک دن پہلے چاند دکھائی دیتا ہے لیکن یہ کوئی اصور اور قائدہ نہیں کہ وہاں چاند ہو گیا تو اب دوسری دن ہندوستان میں عید منائی جائے گی بلکہ چاند دیکھ کر ہی عید کی نماز ادا کی جائے گی اگر 29 رمضان 21 اپریل جمعہ کی دن عید کا چاند ہو گیا تو مغرب کے بعد انشاءاللہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے اور نہیں ہوا تب بھی اپلوڈ کر دیں گے اور آپ کو عید کی کنفرم تاریخ بتائیں گے اور لائیو اپ ڈیٹ بھی آپ کو ضرور دیں گے تو 21 اپریل جمعہ کی دن مغرب کے بعد آپ عید الفطر کے چاند کی کنفرم تاریخ جاننے کے لیے دینی محفل چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں